موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہے ہمیرہ رانہ پار عبدالقدیر پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے پاسکا اور خورا کے صبح محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسانوں کے یقینی فائدے کے لیے ان سے براہ راست گندم خریدیں وزیر خزارہ نے ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے حکومت نے ملک 66 اسلام میں ڈیجٹل مردم شماری کے کام میں اگلے ماہ کی پندرہ تاریخ تک توسیع کر دی ہے کرگستان نے پاکستان کے ساتھ موجودہ تجارت اور اقتصادی صلاحیت سے برپور فائدہ اٹھانے کی خواہش کا احسار کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں قابض فوج گروپ 20 اجلا سے قبل تمام قسموں میں گھروں پر چھاپے مار کر لوگوں کو حراسان کر رہی ہے سوڈان میں متخارب فوجی دھڑوں کے درمیان دارالحکومت خرطوم میں انتہائی خلاکت خیز جنگ جاری ہے جس سے فائر بندی ختم ہو گئی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے یمن کے بہران کا سیاسی حل نکالنے کی تمام کوششوں کی مسلسل حمایت کا عیادہ کیا ہے اوزبکستان میں ایک آئینی ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ جاری ہے جس سے صادر کو اگلی دو مدت تک حکومت کی اجازت حاصل ہو جائے گی کل محنت کشوں کا عالم دن منائے جائے گا جس کا مقصد ترقی اور خوشحالی میں مزدوروں کے قابل قدر کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور پاکستان تیلیویجن نے پی ٹی وی فلیکس موبائل ایپ کا آغاز کیا ہے تاکہ اس کے ٹی وی شوز ڈراموں دستویزی فلموں کھیلوں اور دوسرے پروگراموں تک عالمی رسائی ہو سکے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاسکر خورا کے صبح محکموں کو کسانوں کی یقینی فائدے کے لیے براہ راست ان سے گندم خریدنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے ملک بھر میں گندم کی خریداری سے متعلق لاہور میں ایک جائزہ اسلاز کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ گندم خریداری کے اہداف میں اضافہ کیا جائے تاکہ سال بھر اس کی فراہمی میں خلل نہ پڑے وزیراعظم نے گندم کی ریکارڈ دو کروڑ پچھتر لاکھ میٹرک ٹن شاندہ پیداوار کو حکومت کے بروقت فیصلوں کا نتیجہ قرار دیا جن میں میاری بیچ اور خات کی مستحصر فراہمی اور کسان پیکج شامل ہیں اسلاز کو رواسل گندم کی پیداوار اس کے دستیاب زخیرے اور وفاقی اور صوبائی محکموں کی طرف سے گندم خریداری کے اہداف سے آگاہ کیا گیا وزیراعظم نے تحفظ خوراہ کے وزیر اور دوسرے حکام کو مبارک بات دی اور ان کے اقدامات کو سراہا انہوں نے کہا کہ حکومت اگلے برس پیداوار میں اضافے کیلئے ایک حکمت عملی مرتب کر رہی ہے شہباز شیف نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی بد انتظامی کی ورس سے پاکستان گندم درامت کرنے والا ملک بن گیا اور کسان خات کی حصول کے لیے پورا پورا دن کتاروں میں انتظار کرنے پر مجبور تھا وزیراعظم نے زخیران دوزوں کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی انہوں نے مخصوص مقدار میں گندم کے حصول کے لیے بینکوں کے ذریعے ضروری وسائل کی فرہمی کی بھی ہدایت کی ادھر ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ اب ہمارا اگلا حدف ملک کی ضروریات پوری کرنے کے بعد پاکستان کو گندم برامت کرنے والا ملک بنانا ہے انہوں نے روانسال گندم کے ریکارڈ شاندار پیداوار ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پاکستان میں ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے اسلام آباد میں وزیر خزانہ ساکڈارس سے ملاقات کی وزیر خزانہ نے دون ملکوں کے درمیان دہائیوں پرانے برادرانہ تعلقات مستحکم کرنے اور اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروق دینے کے لیے ایرانی سفیر کی خدمات کو سراہا انہوں نے ملکی اقتصادی صورتحال پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اقتصادی مشکلات کے باوجود پاکستان ترقی کرے گا سید محمد علی حسینی نے باہمی تعاون کے لیے صلاحیت کی استعمال پر زور دیا اور مختلف شبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروق دینے کے سلسلے میں موجودہ حکومت کے تعاون اور حمایت کی تعریف کی انہوں نے دون ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات مستحکم کرنے کے لیے وزیر خزانہ کی حمایت اور تعاون پر ان کا شکریہ آدھا کیا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے ملک میں کسی آئینی اور جمہوری بہران کے تصور کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے آج نوروال میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کی پچپن فیصد نشستیں پنجاب میں ہیں اور اگر جل صوبائی انتخابات ہوئے تو اس کا اثر ایوان زیرین کے انتخابات پر ہوگا وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ اپنے مفادات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی فروخت میں ملوث ہیں انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے اور انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت قارم سازی مکمل طور پر پارلیمان کا اختیار ہے ایسین اقبال نے کہا کہ برامدی معیشت ملکی ترقی اور خشاری کا واحد راستہ ہے اور انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے حکومت آئی ٹی مہرین سے استفادہ کرنے پر توجہ دے رہی ہے وزیر دفاع خاجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ملک کے تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے انہوں نے آج سیال کوٹ میں ایک پریس کانفنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ کے پاس سیاسی جماعتوں پر مذاکرات کے لیے دباؤ ڈالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس مسلم لیگ نون کے مخالفین کو قانونی مشورے دے رہے ہیں جو اس عہدے کے وقار کے خلاف ہے جس پر وہ ماضی میں فائز رہے وزیر دفاع نے کہا کہ تحریک انصاف نے اپنی چار سالہ مدت کے دوران مسلم لیگ نون کی قیادت کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا اور سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے اداروں کا استعمال کیا انہوں نے کہا کہ ٹکرز فروخت کرنے پر تحریک انصاف کی آڈیو لیگز کی تحقیقات ہونی چاہیے وزیر تعلیم نانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک کے عوام نے تحریک انصاف کا حقیقی چہرہ اور اس کی ناکس پالیسیاں دیکھ لی ہیں جس کے نتیجے میں ملک کو شدید نقصان پہنچا انہوں نے آج مرید کے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ موقع پرستوں محفات پرستوں کا ایک گروہ ہے انہوں نے کہا کہ حالی اور آڈیو لیگز نے تحریک انصاف اور سپریم کورٹ کے سابق چیر جسٹس کے درمیان گٹ جوڑ کو بے نکاب کر دیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں ادارہ شماریات میں مردم شماری کی عمل میں آئندہ ماہ کی پندرہ تاریخ تک توصیح کر دی ہے ادارہ کی جانب سے آج جاری کردہ ایک علامی کے مطابق یہ توصیح ملک کے چھاسٹ ازلا میں رہ جانے والے مکانات کی تصدیق اور کورش کے لیے کی گئی ہے انہیں پنجاب کے تینتیس خابر پختونخواہ اور سندھ کے نونوں ملوجستان کے تین گلگت بلدستان کے چار اور آزاد جمہو کشمی کے سات ازلا شامل ہیں وفاقی دار الحکومت اسام آباد میں بھی اس فیرست میں شامل ہے قومی سمری کا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسام آباد میں منگل کو سپہر چار بج ہوگا اس سے قبل ایوان کا اجلاس بودھ کی سپہر چار بج ہونا تھا امور داخلہ کی وزر مملکت عبد الرحمن خان کانجو نے سائنس، ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں پاکستان کی مسلسل مدد کرنے پر چین کی تعریف کی ہے انہوں نے بعد اسلام آباد میں پاکستان سائنس فانڈیشن کے اشتراک سے چائنہ میڈیا گروپ ایف ایم نائنٹی ایٹ کے زیر تمام فنٹاسٹک چائنہ کے انوان سے ایک تقریب کے دوران کہی اس تقریب کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں جاری تعاون کی طرف توجہ مبصول کرانا ہے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے سائنس کمیشنر ین شینگ چین نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین اور پاکستان نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے پاکستان میں کرغستان کے سفیر البنیک ٹچیو فوف نے دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ تجارت اور اقتصادی صلاحیہ سے ترجیحی طور پر بھرپور فائدہ اٹھانے اور خطے میں علاقہ اقتصادی ایک جہتی میں مزید اضافہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے جمہوریہ کردز کے قیام کے تیس سال مکمل ہونے کے حوالے سے اسلامباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملکوں کی گہری ثقافت کو دونوں برادر ملکوں کے عوام میں فروغ دیا جائے انہوں نے کہا کہ دونوں ملک مضبوطی سے جڑے میں ہیں اور درست اقدام کے ذریعے شراکتداری اور دوستی کو زیادہ مواصر بنایا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ ہو سکے انہوں نے کہا کہ دونوں ملک بہت قریب ہے وزارتی مذہبی مور اور بیرون مذاہب ہم اہنگی نے سوشل میڈیا پر گستخانہ اور ناپسندیدہ مباد کی روک تھام کے لیے میڈیا کے قریدی کردار پر زور دیا ہے وزارت نے سوشل میڈیا پر گستخانہ مباد کی روک تھام کے لیے میڈیا کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے جامع رہنماء حدیات مرتب کی ہیں وزارت نے انہیں عوامی اگاہی کے لیے میڈیا کی ہر شعبی کو جاری کرنا ضروری قرار دیا ہے تاکہ گستخانہ مباد کی حوصلہ شکنی کے علاوہ اس سے متعلقہ قوانین کو اجا کر کیا جائے مسلمی نون کے رہنماء اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے آج لاہور میں پنجاب کے گورنر محمد بلیو رحمان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا پنجاب کے گورنر نے اس موقع پر کہا کہ مولیدہ حکومت ملکی معیشت کی استحقام سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے شاہد خاگان اباسی نے کہا کہ حکومت کو ملک کو درپیش مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دینے چاہیے محکمہ ایکسائیز انٹیکسیشن پنجاب نے شہنیوں کون کی گاریوں کے نمبر پلیرز اور سمارٹ کارز سٹیٹس کے بارے میں معلومات دینے کے لیے سوشل میڈا کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے ڈیریکٹر ایکسائیز ملتان افتخار احمد نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ عملے کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارز کی فیرس ایکسائیز فیس بک پیج پر جاری کریں تاکہ شہری اپنی گارڈیوں کا سٹیٹس معلوم کر سکیں ری بیٹ آفر سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ڈیریکٹر ایکسائیز نے کہا کہ ای پیمنٹ کے ذریعے پانچ فیصد ری بیٹ آفر بھی دی جا رہی ہے اور اب پچاس فیصد سے زائد سارفین اپنے ٹریکسس ای پی کے ذریعے ادا کر رہے ہیں بلوچستان کے وزیراعالہ میر عبدالکدوس بزنجوں نے صوبے کے ہنگامی امدادی ادارے کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جاری موسادھار بارشوں کے پیش نظر چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے متعلقہ حکام کو بولان اور دیگر علاقوں میں تمام متاثرہ رابطہ سڑکوں کی مرمت اور تعمیر نو کی ہدایت کی ہے وزیراعالہ نے پی جی ایم سے کہا ہے کہ وہ صوبے میں بارشوں سے متاثرہ عوام کی بروقت مدد کے لیے فال کنٹرول رومز بنائے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائز چانسلر پوفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب نے کہا ہے کہ انیس سو تیہتر کا عائن ملکی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے اور انہیں انیس سو تیہتر کے عائن کی گولڈن جبلی تقریبات کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان کو ایک ویڈیو پوڈکاسٹ انٹرویو میں کہا کہ ہم نے طلبہ کو عائن میں فراہم کیا گئے بنیادی حقوق سے آگاہ کرنے کے لیے ایک لازمی مضمون کا آغاز کیا ہے اور انہیں کہا کہ عائن بہترین انداز میں ملکی نظام چلانے کے لیے تمام صوبوں کے درمیان شراکت اقتدار کا فامولہ فراہم کرتا ہے مزدور طبقے کی گران قدر خدمات کے اعتراف اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کل محنت کشن کا عالمی دن مرائے جائے گا روان سال اس دن کا موضوع ہے وبائی امراض کو روکیں تعفض اور صحت کے ساتھ کام سے زندگیاں بجائے جا سکتی ہیں مزدوروں کا عالمی دن بنانے کا بنیادی مقصد محنت کا شتبکے کی محنت اور لگن کو تسلیم کرنا ان کے حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور انہیں استحصال سے بچانا ہے ملکی صحافتی تنظیم انہیں میڈیا کارکنوں کے حقوق خصوصاً پیشہ ورانہ فرائز کے انجام دہی کے دوران ان کے ملانسمت اور دیگر سماجی اور تصادی فوائد کی دستیابی پر زور دیا ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جنرلسٹ کے صدر افضل بٹ نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جاویر اقبال سے خصوصی باتشیت میں کہا کہ پی ایف یو جے میڈیا کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے لئے پورازم ہے افضل بٹ نے کہا کہ میڈیا کارکنوں سمیت مزدوروں کے حقوق کے لئے آگاہی پیدا کرنے کے لئے کل وفاقی دارالحکومت میں ایک ریلی نکالی جائے گی یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں گروپ بیس کے اجلاس سے قبل سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں جمہو خطے کے مسلم اکثریتی قسموں اور دہات میں محاصرہ تلاشی کی کارروائی اور گھروں پر چھاپوں کے دوران لوگوں کو حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے کشمیر میڈر سرویس کے مطابق مقامی لوگوں نے صحافیوں کو فون پر بتایا کہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار رات کے وقت ان کے گھروں میں گھس کر مردوں خواتین اور بچوں کو کتار میں کھڑا کرتے ہیں اور نوجوانوں کے بارے میں تفصیلات پوچھتے ہیں مقامی لوگوں نے گروپ بیس کے رکر ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ موڈی حکومت کے جال میں نہ پھسیں جس نے مقبوضہ عراقے میں سب اچھا ہے دکھانے کے لیے مستلسل فوجی کاروائیوں سے کشمیروں کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے فوجوں نے پونچ اور اجوری اسلام میں ایک عالم دین سمیت متعدد شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے اطلاعات ہیں کہ ایک شہری جس کی شناخت مولوی منظور کے طور پر کی گئی ہے فوجوں کی پوچھ گچ کے دوران تشدد سے جام بھک ہو گیا فوجی اہلکار اس واقعے پر خاموش ہیں اور میڈیا کے ساتھ خبر شیئر کرنے سے گھرے ذاں ہیں یہ بات قابلی ذکر ہے کہ مولوی منظور کو چند روز قبل زلہ پونچ کے علاقے بھٹنڈی کے ایک مدرسے سے گرفتار کیا گیا تھا ادھے کل جماعتی خوریت کانفرنس کے سینئر وائس چیئرمن غلام احمد گلزار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل سید آسیم منیر کی طرف سے منصفان اجدو جہد آزادی کی غیر متزلزل اور بھرپور حمایت کشمیریوں کے عظم کو مزید مستحکم کرے گی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کا محسن اور سفیر ہے اور وہ ہر مشکل گھڑی میں ایک مضبوط چٹان کی طرح ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے بھارت کے صحافی منش شرمنگ کی لیک آڈیو کال نے بھارت کے گار قانونی زیر قبضہ جمعہ کشویر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیں کو بیک نکاب کر دیا ہے جس میں وہ اپنے مطاحت کو ستائیس اپریل کو پولیس کی حراست میں مختیار حسین شاہ کے قتل کے بارے میں حقائق کو مس کرنے کا کہہ رہا ہے آڈیو لیک پی مریش شرمنگ کو اجالہ نیوزویپر سامہ کی صاحفی بلکر سنگھ کو واقعی کے حقائق کو چھپانے کی بارے میں ایک نئی خبر دینے کی دیات دیتے ہوئے سنا جا سکتا ہے بھارتی صوبے پنجاب کے زلال ادھیانہ میں گیس لیک ہونے کے ایک واقع میں گیارہ فراد ہلاک اور کئی بے ہوش ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کے ذریع تمام کل دوہا میں بین القوامی نمائندوں کا اہم اشلاس ہوگا اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوتریس اشلاس سے خطاب کریں گے افغان اوپری حکومت پر اثر انداز ہونے کے لیے تجاویز پر غور کے لیے پچیس ممالک اور عالمی ادارے کے نمائندے اشلاس میں حصہ لے رہے ہیں ادھائر مہاجرین کے لیے طالبان کے نائب وزیر محمد ارسلہ خرورتی نے کہا ہے کہ جب تک افغانستان کی بری حکومت کو تسلیم نہیں کیا جاتا ایسے اشلاس سے کوئی نتائش نہیں نکلیں گے سودان کے دارال حکومت خرطوم میں مخالف فوجی دھڑوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے جسے جنگ بندی معاہلے کو بھی بالائے تاک رکھ دیا گیا ہے جس کا مقصد لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچنے میں مدد دینا تھا نورو مخالف دھڑوں نے ایک دوسرے کو جنگ بندی کی حالیہ خلاف ورزوں کا مورد الزام ٹھہرایا ہے جو آج ختم ہو رہی ہے گزشتہ مہینے کی پندرہ تاریخ سے سودانی فوج اور ملیشہ کے درمیان شروع ہونے والی رساکشی میں اب تک سینکروں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں سودانی فوج نے کہا ہے کہ اس نے مغرب کی طرف سے خرطوم کی طرف پیش قدمی کرنے والے ملیشہ کے کافلوں کو تباہ کر دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے سعودی عرب اور سلطن عمان کے وفود کے یمنی شہر سنہ کے حالیہ دورے کا خیر مکتم کیا ہے سلامتی کانسل کے رکن مبالک نے یمن میں اقوام متحدہ کی سالسی کی کاششوں کے لیے دونوں مبالک کی حمایت کی تعریف کی ہے کانسل کے رکن مبالک نے کہا کہ یہ مذاکرات یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی علچہ کی سرپرستی میں جامع جنگ بندی اور سیاسی مذاکرات کی جانب قابل قدر اقدامات کی نمائنگی کرتے ہیں اور انہیں تمام یمنی فریقوں سے باتچیت جاری رکھنے اور عامل میں تعمیری طور پر شامل ہونے پر زور دیا ہے عالمی دارے کی سلامتی کانسل کے رکن مبالک نے یمن کے بہران کی سیاسی حل کی تمام کوششوں کی مسلسل حمایت پر بھی زور دیا عزبکستان میں ایک آئینی ریفرینڈم کے لیے ووٹ ٹالے جا رہے ہیں جس سے صادر شاکت مرزیوف کی حکمرانی کی مدت میں دوہزار چالیس تک توسیح ہو جائے گی اگر آج کا ریفرینڈم منظور ہوتا ہے تو صدارتی مدت میں پانچ سے سات سال کا اضافہ ہو جائے گا اس تبدیلی سے پینسٹ سالہ شاکت مرزیوف کو وزید دو مدت کے لیے صادر رہنے کی اجازت مل جائے گی ابتدائی نتاج کل متوقع ہیں امریکہ اور جنوبی کوریا نے جزیرہ نمہ کوریا میں موجودہ سیکیورٹی صورت حاد و دو طرف تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے بارے میں امریکہ کی نمائندہ خصوصی نے سہول میں جزیرہ نمہ کوریا میں آمن و سلامتی کی امور کے حوالے سے جنوبی کوریا کے نمائندہ خصوصی سے ملاقات کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کے ایٹوی خطرات کے حوالے سے مشترکر عدد عمل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا ایران کے صدر براہیم رئیسی اور ان کے عراق کے حمن صاحب عبداللطیف راشد نے تمام شعبوں میں مصبوط تعلقات کی اہمیت پر زور دیا ہے انہوں نے تہران میں ملاقات میں تعوانائی آبی زرائی ماحول آبو ہوا اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون مصبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ایران کے صدر نے منظم جرائم اور منشات کی روک تھام کے لیے خطے کے امام مالی کے درمیان تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے ایک آٹھ سالہ بچے سمیت پانچ افراد کو قتل کر دیا ریڈیو پاکستان آج رات نو بچ کر دس منٹ پر اپنے قومی پروگرام میں پی بی سی لاہور کا تیار کردہ ریڈیو ڈراما نشر کرے گا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں پاکستان اور نیو سیلینڈ کے درمیان تیسرا ایک روزہ بین القوامی میچ بد کو کراچی میں کھیلا جائے گا نیش پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سہ پہر ساڑھے تین بجے شروع ہوگا پاکستان کو سیریس میں دو سپر کی برطری حاصل ہے فخر زمان راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں نیو سیلینڈ کے خلاف دوسرے ایک روزہ بین القوامی میچ میں نیو ریکارڈ قائم کر دیے ہیں انہوں نے ایک روزہ بین القوامی میچ میں تیز ترین تین ہزار فرنس بنا کر تاریخ رقم کر دی ہے اور یہ اعزاز انہوں نے سرسٹ اننگز کھیل کر حاصل کیا اس سے قبل یہ اعزاز باور آزم کے پاس تھا فخر زمان سرسٹ اننگز میں دس سنچرہ سکور کرنے والے تیز ترین ایشن بلے باز بھی بن گئے ہیں امیان بٹ کی قیادت میں پاکستان کی جنئر ٹیم زمباب پہ روانہ ہو گئی ہے ٹیم دو چار روزہ اور چھے ایک روزہ میچز کھیلے گی یہ سیریز بچ سے اگلے مہینے کی ستائیس تاریخ سے ہرارے کواکوے اور مچوارے شہروں میں کھیلی جائیں گی پاکستان اور اولیمپک اسوسییشن نے چونتیس میں نیشنل گیمز سائیکلنگ اور جوڈو کوئٹا سے لاہور منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان اولیمپک اسوسییشن کے مقابلے سائیکلنگ اور جوڈو کے یہ مقابلے آئندہ ماہ کی پندرہ تاریخ سے شروع ہوں گے پرائیم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام کے تحت پشاور میں جاری والی بول لیگ کے چار میچ کا آج فیصلہ ہوا مردوں کے ایونٹ میں ٹیم مردان نے ٹیم ہزارہ کو تین دو سے شکست دی دوسرے میچ میں سوات نے پشاور کو تین صفر سے شکست تھی خواتین کے میچ میں بنو نے ہزارہ کو تین دو جبکہ پشاور نے سوات کو تین ایک سے شکست دی ٹونمنٹ سے بہترین ٹیموں کا انتخاب کیا جائے گا خیوہ پختونخوا کا محکمہ ثقافت اور سیاہات اگلے ماہ کی بارہ تاریخ سے قبالی زلہ اور اگزائی میں پاک فوج کے تعاون سے تین روزہ فیسٹیفل کا انعقاد کرے گا جیب اور سائیکل ریس کرکٹ والی بال پیرا گلائیڈنگ موٹو کراس اور بائیک ریس ٹگ آف وار جمناسٹکس ریوائیتی اور ثقافتی موسی کی میلے کا حصہ ہوں گے آتش بازی اور کھانے پینے سٹالز بھی میلے کا حصہ ہوں گے تاکہ سیاہوں کو محفوظ محضوظ کیا جا سکے قبائلی زلہ اور اگزئی کے ناجوانوں کو پہلے ہی رمضان کے دوران علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سفری معلومات کے حوالے سے ورکشاپ میں تربیت فیرہ کی جا چکی ہے اور انٹر خواتین کی بڑی تعداد شرکت کرے گی اور اب پھلیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں سیکیورٹیز ایکسٹین کمیشن آف پاکستان آج سے ریگولیٹری سنٹر باکس میں جانت کے لیے درخواستیں وصول کرے گا درخواستیں اکتیس مائی تک وصول کی جائیں گی ریگولیٹری سنٹر باکس کامیابی سے چوتھے مرحلے میں پہنچ چکا ہے یہ ایک ریگولیٹری نظام ہے جس کے ذریعے اداروں کو ایک منظم اور جدید مسنوعات خدمات عمل اور کاروبار نظام کی محدود پیمانی پر براہرہ جانج کا موقع حاصل ہوتا ہے آجدہ چوتھے گروہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں اسلامی اور روایتی مالیت اسلامی سرمایہ کاری شریعت کے مطابق مسنوعات تقافل موڈلز اور ریگولیٹر سلامتی مالیاتی خدمات میں ڈیجیٹل طریقہ کار استعمال ہے چیرمن پاکستان ہارٹک ہائیبرڈ اسوسییشن شہزاد علی ملک نے کہا ہے کہ زری پیداوار خوراک کے لیے گیر محفوظ علاقوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے خطرے میں ہیں جہاں خاص طور پر اس شہی ممالک میں اس کو شدید خطرات لاحق ہیں مومن علی کی خیادت میں ترقی پسند کسانوں کے ایک وفظ سے گفتگو کرتے ہوئی انہوں نے کہا کہ شدید موسمی حالات مثال کے طور پر کہت گرمی شدید بارشیں فری اثرات مرتب ہوتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمر آئندہ ماہ کے ایک معاہدے پر دستخط کرے گا جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائف صدر محمد سلمان چاولہ نے ایتھوپیا کے سفیر کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی عبداللہ سے مراقعات کے دوران ابنیازم کا اظہار کیا ایتھوپین سفیر نے تجارتی معاہدے پر دستخط آئندہ کراچی میں منعقد ہونے والی تجارتی فورم کے موقع پر کرنے کی تجویز تھی آئل ان گیس ریولیمنٹ کمپنی نے نیشنل وکیشن اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ساتھ اشتراک کر لیا ہے جس کے ذریعے کمپنی کے آپریشنل نزلہ میں چار سو طلبہ کو تقنیقی اور فنی تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر پروان چڑھا سکیں یہ تربیتی پروگرام تین ماہ پر مشتمل ہوگا یہ تھی کاروباری خبریں اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں وزیر اطلاعات و نشیات کی رہنمائی میں پاکستان ٹیلیویشن نے پی جوی پی ٹی وی کو مواد کی تیز تر سٹریمنگ کے شعبے میں مسابقتی موقعیں فراہم کرنا ہے پی ٹی وی فلکس ایک نیا ویڈیو سٹریمنگ او ٹی ٹی پلیٹ فارم ہے جس سے عالمی سطح پر سارفین ڈرامو ٹی وی شوز دستاویزی فلموں کھیلوں اور دیگر پروگرام سمیت پاکستان ٹیلیویشن کے مواد کی وسیع لائبریری تک رسائی حاصل کر سکیں گے وزیر اطلاعات و نشات مریم اورنگزیب نے آج ایک ٹریٹ میں پی ٹی وی کے نئے ویڈیو سٹریمنگ او ٹی ٹی پلیٹ فارم پی ٹی وی فلکس کی نشات پر مسارت کا اظہار کیا انہوں نے پی ٹی وی اور وزارت اطلاعات و نشات کی ٹیم کو مبارک بات دی جنہوں نے بھرپور محنت سے اس تصور کو حقیقت کا جس نے او ٹی ٹی قائم کیا ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ٹیلیویشن مواد کی سٹریمنگ کرے گا سارفین کو ریجسٹر ہونا پڑے گا لیکن مواد مفت ہوگا انڈروائیڈ اور آئی او ایس پلیٹ فارم پر یہ پروجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے مٹی کے پتلے ایک پاکستانی فلم ہے جو مصدوروں کی جدوجہد حقوق کے گرد کھومتی ہے جس نے تاشکند فلم فسٹیول میں لینن اوارڈ حاصل کیا شو بیز ویب سائٹ پر ایک ریپورٹ کے مطابق اس شاندار فلم کو احتشام نے ڈائریکٹ کیا ہے جسے ندیب نے پروڈیوس کیا ہے اور دونوں نے مل کر اس کا سکرپٹ لکھا ہے فلم کی موسیقی محمد اشرف اور مسلح الدین نے ترتیب دی ہے اور اسے چوبیس فیوری انیس سو سنت آلیس کو ریلیس کیا گیا تھا لیکن اس کے حساس موضوع کہانی موسیقی اور لیجنڈز کی کارکردگی کے باوجود فلاپ رہی تھی تہام سامعین سے خوب داد سمیٹی تھی اور معروف پاکستانی گلوکارہ سنم ماروی نیویورک ٹائم سکوئر کی سوشل میڈیا ایپ پر چھا گئی ہیں سوشل میڈیا ایپ نے اعلان کیا ہے کہ ایکول پاکستان پروگرام کے تحت سنم ماروی ماہ اپریل کے امبیسیڈر رہی جی اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں ویجنگ کے چائنہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میوزیم میں چین کے خلائی عملے کی جگہ کو عبام کے مفت کھول دیا گیا ہے یہ تقریبا دو ہزار مربع میٹر پر پہلی ملک کی پہلی سائنس کی مقولیت کی نمائش ہے جس میں پانچ حصے دس تھی مرازر اور دس سے تین سے زیادہ نمائش اشیاء شامل اقدمات کرے ایک انٹروی میں ڈاکٹر خورو مرزا نے کہا گرمی کے باعث چھوٹی بیماریوں سے لے کر ہیٹ سٹوک کا بھی خطرہ لاہق رہتا ہے اور ایک چیک جوڑے دے اپنی شادی کے دن روایتی سونے کے انگوٹھیوں کے بجائے ایک دوسرے سے سمارٹ انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا سمارٹ رنگ ایک پہننے کے قابل الیکٹرونک ڈیوائس ہے جو سمارٹ واج کی طرح کام کرتی ہے عام طور پر یہ انسانوں کی دل کی دھرکنوں کو مونیٹر کرتی ہیں اور رابطے میں آئے بغیر ادائیگی کرنے پر بھی مددگار سابر ہوتی ہیں یہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں ایسی ٹیکنالوجی کی مارکیٹ 21 فیصد سارانہ کی شرح سے بڑھ رہی ہے تاہم جیک جوڑے کی سمارٹ انگوٹھی ایسی ہی دیگر انگوٹھیوں سے زیادہ رومانوی ہے وہ انہیں ایک دوسرے کے دل کی دھرکنے دیکھنے اور محسوس کرنے کا موقع فرہم کرتی ہے ہر انگوٹھی بلوٹت کے ذریعے کسی ایپ یا پہننے والے کے سمارٹ فون سے جوڑی ہوتی ہے اور دونوں انگوٹھیوں کو ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے جوڑا جا سکتا ہے یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں مہرے موسم یاد فرمان علی سے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ بلوجستان پنجاب اور راولہ کوٹ میں تیز ہواں اور گھر چمہ کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش کراچی میں مسرور بیس اور گلشن حدید میں اٹھارہ جبکہ پنجاب میں خانپور میں دس کسور اور چکوال میں چھے بلوجستان میں سبزدہ بارش لسویلہ کے مقام پہ چھے جبکہ کشمیر میں راولہ کوٹ میں پانچ ملی میٹر بارش ریکار کی گئی آج سبزدہ دجہ حرد بکھر میں سنتیس ڈگری سینٹی گیر ریکار کیا گیا اس کے علاوہ اسلامباد تینتیس مری بیس لاہور چونتیس کراچی تیس پشاور پینتیس کوئٹہ چھبیس مزفرباد تینتیس جبکہ گھلگت میں اکتیس ڈگری سنتی گیر ریکار کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پخت مخواہ اسلامباد پنجاب لوچستان کشمیر اور گل بلدستان میں تیز واندی اور گر جمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران بالائی خیبر پخت مخواہ کشمیر اور حیطہ پٹوار میں چند مقامات موصلہ دار بارش کی بھی امکان ہیں گندم کی کاشت کے علاقوں میں اگلے دو سے تین روز کے دوران موصلہ دار بارش کے امکان ہیں کسان حضرات اپنی ذری معمولات موسم کی پیش گوئی کے مطابق انجام دیں بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر میں قابض فوج گروپ بیس اجلاس سے قبل تمام قصبوں میں گھروں پر چھاپے مار کر لوگوں کو حیرہ سنکر رہی ہے اور کل محنت کشن کا عالمی دن منائے جائے جس کا مقصد ترقی و خوشحالی میں مزدونوں کے قابل قدر کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہے خبر نامہ آپ نے سنا پینل انجنئر تھے آدل افتخار سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید مدیر ہوم ڈسک یاسر اسلم مدیر فورن ڈسک کمول شمیم مدیر کھیل کی خبریں فریح حسن مدیر تجار سائنس اور فن کی خبریں ماجد علی محمود مدیر رانہ غلام مصطفی نگران اعلا امان اللہ سپرا پیش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بک کے ریڈیو پاکستان کی افیشل فیس بک پیش ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامی کی براہ راست ویڈیو سٹیم بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں